بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم آج کا میرے ویڈیو بٹر بیش ہے سلاب زدگان کے لیے تو ٹیکسلا میں مختلف جگہ پر کیمپس لگے ہیں ٹیکسلا میں بھی لگے ہیں وارکنڈ میں بھی لگے ہیں نوہباد میں بھی لگے ہیں مختلف جگہ پر کیمپس لگے ہیں تو جس میں مختلف پارٹیز بھی ہیں تحریک لبیک کی بھی ہے پیپا پارٹی کی بھی ہے جماعت اسلامی بھی ہے اور ہماری پاک آرمی بھی ہے جن کے احلاتہ سا بڑا کیمپ لگاوا ہے تو لوگ بٹر کے حصہ دے رہے ہیں اس میں اور میری آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی بٹر کے سلاب زدگان کی امداد کریں اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان کی امداد کریں کچھ لوگ جو راشن کی صورت میں دیتے ہیں کچھ لوگ اپنے گھر کے کپڑے نے کپڑے راشن بھی دیں اور نکت کی صورت میں مطلب کہ ایش کی صورت میں بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں بہت زیادہ لوگوں نے راشن دیا ہے کیش کی صورت میں بھی دیا ہے اور راشن کی صورت میں بھی دیا ہے اور جس میں گھی چینی پتی پانی کپڑے وغیرہ سب کچھ دی ہیں تو میری آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے ہم دردانہ اپیل ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ ان کی امداد کریں جو کیمپ لگے میں ہیں ان میں کون کون سی چیزیں دی جاتی ہیں تو تاکہ آپ اگر اس میں کار خیر میں حصہ لینا بھی چاہتے ہیں تو آپ ان سامان کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی صورت میں آپ سامان دے سکتے ہیں تو گائز آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ٹیکسلا میں کن کن جگہ پہ کیمپ لگے ہیں اور کیا کیا چیزیں وہاں پہ دی جا رہی ہیں تو آج میں آپ کو وہاں کا وزرٹ کرواتا ہوں اور ساتھ میں اگر میں وہاں سے کسی بھی پارٹی کا بینک اکاؤنٹ وغیرہ جس پہ آپ کہیں دور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ وہاں پہ اپنا فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو میں اس پہ منشن کر دوں گا ویڈیو پہ تاکہ آپ مختلف جو جو پارٹیز کو آپ دینا چاہتے ہیں طریقے لب بیک کو دن جاتے ہیں یا جس بھی پارٹی کو یا پاک آرمی کو دینا چاہتے ہیں تو میں جو بھی بینک ہوگا وہ میں ساتھ منشن کر دوں گا تو آپ وہاں سے بھی ان کو فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں جو بھی ٹیکسلا وارکرنٹ جتنے بھی یہاں کہیں بھی مجھے جو لوگ بھی سن لے ہیں تو آپ اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ راشن یا کسی دوسری طریقے سے نہیں دے سکتے تو آپ کیش کی صورت میں بھی ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں چلیں آج میں آپ کو وہ وزٹ کرواتا ہوں وہاں کے جتنے بھی کیمپس ہیں وہاں کا سب کا وزٹ کرتا ہوں یہ ما شاء اللہ پاک آرمی کی طرف سے راشن لوڈ ہو رہا ہے اور یہ ٹیکسلا چوگ میں ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ سب سے زیادہ ما شاء اللہ سٹاک ان کو دیا گیا LA장 اور یہ سب سے زیادہ پاک آرمی کو اور یہ سارے بھی لوڈ ہو گا اس سے چوگ میں موجود ہے یہ سب سے زیادہ سٹاک ما شاء اللہ پاک آرمی والوں نے پاک آرمی کی طرف سے rainfall یہاں پر کٹھا ہو چک ہے تو یہ سلابزدگان کی امداد کے لیے جا رہے ہیں لیکن لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا ہے اور یہ ساری لوڈنگ ہو رہی ہے ابھی یہ سب کچھ لوڈ ہوگا اور لوڈ ہو کے انشاءاللہ یہ سلابزدگان تک جتنے بھی ہیں ان تک پہنچے گا یہ جی آرمی پلوڈ کی طرف سے یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اسکری بینک کا یہاں پہ نگت کیش نہیں لی جاتی اور جو کوئی بھی آرمی کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے وہ اسکری کے اس اکاؤنٹ نمبر میں اپنا فنڈ ٹرانسفر کر سکتا ہے نگت کی صورت میں یہاں پہ کیش نہیں لی جاتی باقی آپ راشن دیکھ سکتے ہیں یہ راشن کی تعداد میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ دیا ہے یہاں نینے بستر دی ہیں اپنے گھر سے نکال نکال کے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستانی ایک دوسرے کے ہمدرد بنتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں کارے خیر میں حصہ لیا ہے اچھا یہ بتائیں کیش کی صورت میں کتنے ہی اپنے کیش کٹھے ہیں یہ حصہ لیا ہے جو بڑھ چیز دیتے ہیں ہمارا ہوئے ہیں اب ان کار کو کسی کو نہیں کرتے ہیں کوئی بھی کچھ چیز دیتے ہیں ہم بصور کرتے ہیں لیکن جو پتے جن کو ہم سمجھا سکتے ہیں یا ان پر ہمارا حد ہے یہ ہوتا ہوتا ہے ہم بتاتے ہیں ہم سوال نہیں لی آپ پیسے دیں بجا اس لیے دیکھیں ابھی بلوجستان پر ہم نے کوئی سوال بیجنا ہے تو یہاں سے اگر ہم بیجیں گے تو میں کئی ہونا پڑے گا سن میں بیجنا ہے جنوبی بنیاب میں بیجنا ہے یا اکرمی بنیستان میں بیجنا ہے یا ہمیں فی پی کے بلہ کی دنگوں میں بیجنا ہے تو وہ ہمیں بہت میگا پڑتا ہے اس میں ہم ترجیح یہ دیتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیش پیمٹ دیں ہم جو وہاں کے نیرے سٹیشن ہیں وہاں سے پرچیز کرتے ہیں تاکہ کیریج کم سے کم بڑھے اور چونکہ ہمارا جواد اسلامی کا الخدمت فونڈیشن کا بہت بڑا نیٹورک ہے پورے پاکستان میں اور الحمدللہ پہ پچاس ہزار کے لگ بگ رضاکار ہمارے سیلات اور علاقوں میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ہر ایک چیز کا پتہ ہے کہ کس کو کیا چیز کہاں پہنچانی ہے تو باقی جو سمان آتا ہے یہ بھی ہم حصول کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم کانوائی کی صورت میں بیجتے ہیں اگر سمان تھوڑا ہو یعنی شہزور کا ہو یا چھوڑی پیکپ کا ہو یا اس طرح کا ہو تو ہم ہم مجھوہا دیتے ہیں وہاں سے باقی اطراف سے بھی سمان جمع ہوتا ہے اور کانوائی کی صورت میں دل جنوبی پنجاب یا دیگر اطراف میں بیجھے جاتا ہے یہ کاراں ہم انشاءاللہ خیبر پخشنخاہ میں بیجھوائیں گے سمان سی سی اچھا اور کیش کی صورت میں کتنی کیش گھٹھی کی ابھی تک آپ لوگوں کیش کی صورت میں ابھی تک فائنل تو نہیں ہے میرا خیال ہے پانچ سی سات ملین تک ہوا ہے پانچ سی سات ملین تک ماشاہ ٹیکسلا میں یہاں پہ کیش فنڈز جو ہے وہ بڑی تعداد میں شاید مجھے بھی صحیح تو پتہ نہیں میرا خیال ہے سب سے زیادہ الخدمت فانڈیشن کو لوگ رہا ہے بہن شکل یہ دونوں نمبروں پہ ایزی پیسہ بنا ویا یہ الخدمت فانڈیشن ٹیکسلا میں ہے الخدمت فانڈیشن کے نام سے یہ یہاں پہ ریکووری کر رہے ہیں اس پہ دونوں پہ ایزی پیسہ بنا ویاں اور اوپر والے نمبر پہ جائز گیش بھی ہے جو بھی ارتیاد کرنا چاہتا ہے ان دونوں نمبروں پہ ارتیاد کر سکتا ہے یہ جی ہاشر ٹرسٹ ریجسٹر ہاشر بخانی ٹرسٹ کے نام سے یہ ہے یہ لوگوں نے کافی امداد دیئے گندم کی صورت میں اور چینی بغیرہ پتی چائے گھر کا سوار سمان برتم تک بھی لوگوں نے دیئے اور یہ ہاشر ٹرسٹ کے نام سے ہے اور یہ ایزی پیسہ کے تین نمبر دیئے ہیں یہاں پہ یہ تین نمبر ہیں جیز گیش اور ایزی پیسہ کے بہی تو تین ایزی پیسہ ہے اس پہ اگر آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے تو آپ ان نمبر پہ ایزی پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں پہلے دو نمبر ایزی پیسہ کے ہیں اور تیسرا نمبر جیز گیش پہ ہے بسترز بغیرہ ہیں جو نے نے لوگوں نے اپنے گھروں سے نکال کے دیئے ہیں نے بستر بھی ہیں اور اس صورت میں یہ دیکھیں کہ کھانے کا راشن بھی ہے یہ دیکھیں یہ پہلے بھائی ہیں یہ بائیک پہ انہوں نے روک کے انہوں نے جتنی حس پہ توفیق ہے وہ انہوں نے کھانا کیا ہے کسی کی سنگیگن کو دوبارہ خوش ہی نہ سکتا ہے امت کے لیے ناشاہ ہمارے بہنیوں کی سار خوب لگتا啦 گھے bankrupt اللہ ہیں ڈھلو ätz ڈھلو 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 ڈ ڈی ڈ موسیقی